بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سندھی بریانی کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی سپائسی اور ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آلو بوائل کر کے رکھ لوں گی تین سے چار آلو میں نے موٹی موٹی سلائسیز میں کاٹی ہے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا اور ایک ہاف ٹی سپون اس میں فوڈ کلر ایٹ کروں گی اور ففٹی پرسنٹ میں آلو اس میں ڈال کر بوائل کروں گی اس طرح سے آلو کو ڈال کر صرف فائف منٹ تک ان کو بوائل کرنا ہے ان کو ہافٹن کرنا ہے ہم ان کو کمپلیٹ بوائل نہیں کرنا ایک کلو بریانی بنا رہی ہیں تو اس کے لیے میں نے ہاف کا بوائل لیا اور اس میں کچھ ثابت گرمسہ لے جائیں گے جس میں ایک موٹی لائچی ہے بڑی لائچی اور تین سے چار اس میں داچینی کے پیس ہیں ایک بادیان کا پھول ہے تھوڑا سا اس میں زیرا ہے چار پیاز میں نے لیا تھے میٹیم سائز کے انہیں میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز میں اچھا سا کلر آج ہے تو اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے اور تھوڑی دیرے کے لیے انہیں مکس کریں گے اور اس کے بعد میں دو ٹماتر کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپونس میں لال مرچ کڑڑ جائے گا ایک ٹیبل سپونس میں خشک دنیا پودر جائے گا ہاف ٹیبل سپونس میں کٹی بھی مرچے جائیں گی ہاف ٹیبل سپونس میں نمک جائے گا اور ان کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے مسالے کے ساتھ اور اس میں ایک سچے سندھی بریانی مسالے کا جائے گا اس کے ایک کپ اس میں دہی کا اٹ کریں گے اگر آپ دہی نہیں تو ایک کپ اس میں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو چکن کو گلانے کے لیے اگر دہی اویلیبل نہ ہو ادر وائز آپ اس میں دہی ڈالیں اور اس کے بعد اس میں میں آلو ایڈ کروں گی جو میں نے ہاف ٹن کر کے رکھے تھے دہی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دہی کے ساتھ میں نے چکن کو بھون لیا تھوڑی دیر اس کے بعد اس میں آلو ایڈ کریں گے 50% آلو ہمارے ڈال ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم انہیں فرائے کریں گے اس کے بعد ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھک کر اسے پکائیں گے یہ دیکھیں کورما ہمارا زبردستہ تیار ہو چکا ہے 10 منٹ کے لیے میں نے اسے پکا لیا تھا زیادہ اسے نہیں کلانا اس کے بعد ہم ان کی لیئرنگ سٹارٹ کریں گے چاول میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھے ایک ٹیبل سپون میں نے آلو ڈال دیا اس میں چاہے تاکہ جو چاول ہیں وہ پتیلی میں لگے نہیں اس کے لیے ایک ٹیبل سپون اس میں آلو کا ڈالیں گے اس کے بعد اس میں چاول ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں کورما ڈال دیں گے اس میں میں نے باسپتی چاول ڈال دیا آپ چاہیں تو اس میں سیلہ چاول بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم ان کی لیئرنگ کرتے جائیں گے اور یہ بچہ با کورما بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور سب سے لاسٹ میں اس کے اوپر ہم کٹے بیٹمارٹر ہری مرچے ایک مٹھی ہرا دھنیا پودینہ اور لیمن سلائسز ڈال دیں گے ہاف ڈی سپون میں نے فوڈ کلر لیا ہے فوڈ کلر بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا ساس میں پانی ڈال دیں گے اور فوڈ کلر اس میں ایڈ کر دیں دو سے تین ٹیبل سپون اس پر اوئل ڈال دیں گے اور سے ڈھکیں ہم پندرہ منٹ کے لیے دم دیں گے پانچ منٹ کے لیے آنچ تو ہے وہ تیز رکھیں گے اس کے بعد آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک کر پکا لیں گے اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے ڈھک کر نٹ آ دیا ہے تو الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبودار ہماری سپائسی سندھی بریانی تیار ہے تو چلیں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ بریانی ہماری تیار ہے سندھی بریانی بہت ہی مزیدار بہت سپائسی بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے بہت لا جواب بنی ہے بلکل دے گی بریانی کی طرح تو ضرور ریسپی ٹوائے کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا نہ بہت سرا خیال لگیں تینکیو پور ووچنگ دی ویڈیو اللہ حافظ